الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا وہ ایک سحرا سے گزر رہا تھا اس نے آسمان سے ایک آواز سنی اس آواز میں یہ تھا کہ اس قی حدیقہ تا فولان فولان بندے کی کھیتی کو پانی پیلا دو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے آواز ہے یہاں پر اور بندہ کوئی بھی نہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد بادل جمع ہوئے وہ ایک پہاڑ کے اوپر برسے اور وہاں سے ایک نالے کی صورت میں پانی بہ کر ایک سمت پر چل پڑا وہ بندہ اس پانی کے ساتھ ساتھ چلا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ پانی اتنے منظم طریقے سے کدھر جا رہا ہے وہ جب آگے پہنچا تو اس نے اس سے بھی عجیب ماجرہ دیکھا کہ ایک بندہ کو دال پکڑ کے پانی کے لیے رستہ ہموار کر رہا ہے جیسے اس کو بڑا یقین ہے کہ پانی آ رہا ہے اس نے وہاں پر دیکھا کہ پانی جب پہنچا اس نے اپنی کھیتی کو دیا تو اس نے جا کے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے اس نے پوچھنے والے نے اس کو نام بتا دیا جس سے آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا تو وہ نام باپ بتا دیتے ہیں اس نے نام بتا دیا یہ وہی نام تھا جو اس نے آسمان سے سنا تھا اس نے کہا کہ تیرا عمل کیا ہے اس نے کہا کیا ہوا اس نے کہا کہ میں چل رہا تھا اس طریقے سے میں نے ایک آواز سنی تو پادل برسا اور یہ پانی ایک مقصود سمت کے اندر صرف تیری کھیتی کی طرف آیا کسی اور طرف بکھرا بھی نہیں کیا وجہ ہے اس نے کہا کہ مجھے جو یاد ہے وہ یہی ہے کہ میں یہاں سے حاصل ہونے والے غلے کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک حصہ میں دوبارہ اسی پر لٹا دیتا ہوں ایک حصہ میں اپنے گھر کے لئے رکھ لیتا ہوں اور ایک حصہ میں اللہ کے رسے میں صدقہ کر دیتا ہوں اس نے جب اپنے مال کو تین حصوں میں کیا میں جب اس کو اس کا حصہ پورا دے دیتا ہوں تو میرے حصے کا جو کام ہے وہ میں کرتا ہوں جو اس کے حصے کا کام ہے وہ وہ کرتا ہوں جب کوئی بندہ اللہ کے رسے میں یوں ایک عادت بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی ضروریات ایسے پوری کرتا ہے کہ اس کو اندازہ بھی نہیں آپ اندازہ کریں ایک بندہ اس سے کوئی کرز مانگے اس کو پتا ہو یہ جو کرز مانگ رہا ہے یہ انتہائی کھرا بندہ ہے میں نے اگر اس کو کرز دیا نا تو یہ این وقت پر مجھے دے گا اور مجھے جو میں دے رہا ہوں اس سے زائد تحف تحائف بھی یہ مجھے دے دے گا اور یہ جائز ہے اگر آپ نے شرط نہیں رکھی کوئی بندہ آپ کے ساتھ بطور احسان ویسے ہی آپ کو زیادہ کوئی تحفہ دیتا ہے تو یہ جائز ہے آپ کو یہ علم ہے تو بندہ اس بندے کو دیتے ہوئے ذرا بھی خوف محسوس نہیں کرتا بلکہ رغبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو جب قرض لینے والا اللہ ہو من دللدی یقرد اللہ قرضاً حسنا قرض اللہ لے رہا ہو اور دینے والا بندہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو اتنا بڑھاتا ہے اتنا بڑھاتا ہے حتیٰ کہ ایک خجور اگر کوئی اللہ کے رستے میں دیتا ہے تو وہ پہاڑ کی مثل ہو جاتی ہے پہاڑ بھی کونسا؟ اہت پہاڑ جو کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ ایک خجور کو کر دیتا ہے جب خجور اتنی بڑی ہو جاتی ہے اس کے ہاں تو جو بندہ کوئی وسیع مال اس کے رستے میں خرج کرتا ہے اس کے مال کا اضافہ کس قدر ہوتا ہوگا الحسنت بعشری امثالیہ عام نیکی دس گناہ ہوتی ہے الہ السبع میں آتی ضعف سات سو گناہ تک اور سات سو گناہ کے بعد وَيُضَاعِفُهَا لِبَنْ يَشَاء اللہ جس کے لئے چاہتا ہے اس کو بڑھائے جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مختلف مقامات پر صحابہ کو ترگیب دلائی ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ مَنْ حَفَرَ بِعْرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةِ بِعْرِ رُومَا رومہ کا قوہ جو کھود کر دے گا اس کے لئے جنت ہے یہ ایک قوہ اکیلِ عثمان رضی اللہ عنہ نے کھدوا دیا پھر آپ نے فرمایا کہ مَنْ جَحَازَ جَيْشَ الْعُسْرَ فَلَهُ الْجَنَّةِ جو بندہ تنگی والے لشکر کو تیار کرے گا اس بندے کو جنت ہے عثمان رضی اللہ عنہ اکیلے ہی اٹھے اور اس لشکر کو تیار کر دیا اس سلسلے میں انہوں نے جو اونٹ دیئے وہ آٹھ سو اونٹ تھے آٹھ سو آج آپ آٹھ سو اونٹ کی قیمت لگائیے یہ کروڑوں سے تجاوز کر جائے گی یہ چیز کتنے کروڑوں اور جو دینار انہوں نے دیئے دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے جو دینار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر اتنی خوشی ہوئی آپ کی جھولی میں لاکر یوں بھر دیئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اس کو الٹ پلٹ کرتے اور کہتے کہ ما درہ عثمان ما عمیل بعد اليوم عثمان اگر آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے نا تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رستے میں دینے پر آپ کی دعا تھی عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے بخاری میں ان کو سب سے بہترین اور اندہ تحفہ جو زندگی کے اندر ملا تھا وہ خیبر کی زمین تھی یہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتا ہے کہ سب سے بہترین چیز اللہ کے رستے میں دو اور میرے معالمے آج تک جو بہترین چیز آئی ہے وہ خیبر کی زمین ہے میں اس کو اللہ کے رستے میں دینا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا دے دو اس کی اصل کو روکے رکھو اور اس کے فوائد اس سے حاصل ہونے والا پھل جو ہے وہ اللہ کے رستے میں وقف کر دو انہوں نے ایسا ہی کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک موقع پر اپنے گھر کا سامان لے آئے عمر رضی اللہ عنہ آدھا سامان لے آئے ابو دہدہ جس باغ کے اندر رہتے تھے اس باغ میں اپنے بیوی بچے بھی بسائے ہوئے تھے جب اللہ کے نبی سے یہ زبان کی کہ یہ میں نے سارا اللہ کے رسے میں صدقہ کر دیا تو پھر گھر کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہوئے بلکہ اپنے باغ میں گئے باہر ہی کھڑے ہو کر کہا اے امی دہدہ بچوں کو لے کے باہر آجا یہ میں نے باغ سارے کا سارا اللہ کو دے دیا اور وہ کیسی عظیم خاتون تھی وہ کہنے لگی بخن بخن وہ وہ کیا ربی حتی جارتو کتنا نفع والا تُو نے سودا کیا تیری تجارت کتنی نفع مند ہے کہ تُو سارے ہی اللہ کو دے آیا سب کچھ چھوڑ کے اس گھر سے وہ باہر آگئے آخر کیا وجہ تھی ان کو پتا تھا کہ جس ہستی کو دے رہے ہیں وہ ہمیں دنیا میں بھی خالی نہیں رہنے دے گی اور آج تک جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے رستے میں دیا اللہ نے اس کو جو سمرات دنیا میں دیئے اور جو آخرت میں دیئے یہ دنیا کے سمرات کو شاید وہ سمجھ سکتا ہو لیکن آخرت کے اس کا رب ہی جانتا کہ کتنے فوائد اللہ اس کو آخرت میں دیتا ہے صدقے کے فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی بیماریوں کا علاج اللہ کے رستے میں خرج کرنے میں ہے وہ بیماریاں جسمانی ہو یا بیماریاں روحانی انسان کے اندر بخل نفس کی تنگی اخلاق کی کمزوری اور اس کے علاوہ جسمانی بیماریاں کسی بھی طرح کی ہوں یا سب سے بڑی بیماری کے انسان اللہ کے دین سے دور ہے اس کو عبادات کے اندر سکون اور راحت اور لذت محسوس نہیں ہوتی ہے بیماری ہے نا جیسے مریض کو کھانے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تو اگر کسی بندے کو ایسی کیفیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجامع صحیح کے اندر روایت ہے داوو مرضاکم بصدقہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو یعنی اپنی بیماریوں کا علاج تم صدقے سے کرو اللہ کے رستے میں دو یہ دینا تمہاری بیماریوں کو ختم کرے گا اور اللہ کے رستے میں خرج کرنا انسان کو جہنم سے بچاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آگ سے بچو اگرچہ تمہیں خجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی آگ سے بچنا پڑے بچو ضرور اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر النساء تصدقنا فإنی رأیتو کن اکثر اہل النار اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ زیادہ کیا کرو کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آگ کے اندر تمہاری اکثریت ہوگی تم آگ میں زیادہ جاؤ گی پھر اس سے معلوم کیا ہوا کہ جو صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو آگ سے بچاتا ہے اسی لئے فرمایا تم صدقہ زیادہ کیا کرو اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے عید کا خطبہ دینے کے بعد عورتوں کی جہاں پر وہ بیٹھی تھی اس طرف گئے اور جا کر ان کو خاص وعظ کیا اور ان سے کہا کہ صدقہ کرو بلال رضی اللہ عنہ ایسے کپڑا لے کر ان کے اندر پھرے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے عورتوں کو دیکھا ایسے وہ اپنے کانوں سے اپنے زیورات اتارتی اور اس کپڑے کے اندر ڈالتی جاتی ان ساری احادیث کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا اصل مال وہ ہے جو اس نے اللہ کے رستے میں خرج کر دیا اللہ کے رستے میں خرج کرنے کی عادت انفاق فی سبیل اللہ کی عادت اتنی عظیم عادت ہے کہ یہ جس بندے کو پڑ جاتی ہے پھر اس کو کھانے میں مزا نہیں آتا اس کو کھلانے میں مزا آتا اس کو جمع کرنے میں مزا نہیں آتا بلکہ اس کو دینے میں مزا آتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو جو تقوی اور روحانیت اتا کرتا ہے یقین جانے کہ اللہ کے رستے میں جب آپ اپنا پاکیزہ مال یوں خرج کرتے ہیں ایسے آپ بہاتے ہیں اللہ کے رستے میں تو پھر اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں آپ کو جو اخلاص اور للاحیت اتا کرتا ہے اللہ کے ہاں جو آپ کے لیے ہے وہ تو ہے لیکن دنیا میں اس کے سمارات بہت زیادہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسجد نبوی کی توسیع ایک دفعہ کی تھی خیبر سے جب آپ واپس آئے سات ہجری کے اندر غزوہ خیبر ہوا تھا آپ واپس آئے تو مسجد کچھ تنگ بڑھ گئی عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد کے ساتھ والا مکان خرید کر اس میں توسیع کر دی پھر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں سترہ ہجری کے اندر مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پڑی مسجد کی توسیع کی گئی اور مسجد کو بڑا کر دیا گیا اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پڑی انتیس ہجری میں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس کی پھر توسیع کر دی پھر اس کے بعد اس مسجد نبوی کی توسیع ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی جس وقت مدینہ کے گورنر عمر بن عبدالعزیز تھے اور اس وقت کیفیت یہ بنی کہ اس نے کہا کہ امہات المؤمنین کے جو گھر تھے یہ بھی مسجد میں شامل کر دو اس وقت ایک عجیب کیفیت بنی بہت سارے فقہہ اور اہل علم یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو نہ گرایا جائے ان کو باقی رکھا جائے تاکہ آنے والی امت کو پتا چلے کہ ان کا نبی کیسے گھروں میں زنگی گزار کے گیا ہے ان کو پتا ہو کہ نبی کے گھر کتنے سادھا تھے لیکن شاہی حکم شاہی ہوتا ہے اس حکم کی بنیاد پر ان حجروں کو بھی مسجد کے ساتھ ملا دیا گیا اور مسجد کی توسی اس وقت بہت زیادہ بہت بڑی ہو گئی پھر اس کے بعد مختلف ادوار کے اندر ان کی توسی ہوتی رہی انسان کی زندگی کا بہترین صدقہ جو اللہ کے گھر پہ ہو جائے جو اللہ کے رستے میں اللہ کا گھر بنانے میں خرچ ہوا کیونکہ جو خیر مسجد سے نکلتی ہے یہاں پر نمازیں قرآن دین کی تعلیم لوگوں کے مسائل کی رہنمائی اور اس کے علاوہ سہری یا افطاریاں اور اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت بہت ساری خیر مسجد سے نکلتی ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا تھا وہ مسجد کی تعمیر تھی پہلے مسجد قبا بنی اس کے بعد مسجد نبی بنی اور جس جس کو بھی آپ اس میں شریک کرتے رہے اس نے یہی کوشش کی کہ میں اس کی اجرت نہ لوں حتیٰ کہ بنو نجار سے جب آپ نے زمین خریدی تو انہوں نے کہا کہ لا نطلبو فمنہو ہم اس کی قیمت اللہ سے لیں گے آپ سے اس کی قیمت نہیں لیں گے آپ نے فرمایا ثامنونی میرے سے قیمت لو انہوں نے کہا ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے جہاں پر مسجد نبی تھی یہاں پر خجوروں کا کھلیان تھا خجوریں تیار کی جاتی تھی الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے صحابہ کی تربیت کی اور جس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو خرچ کرنے کی تعلیم دی اس کے بہت سارے فوائد ہیں دیکھیں بندے دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں اللہ کا مال ان کو دیا ہوتا ہے لیکن ان میں خرچ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی البتہ کاروبار کے اندر کروڑوں عربوں لگا رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں وہاں پر نفع نظر آتا ہے اس کا معنی یہی سمجھ آتا ہے کہ ان کو اللہ کے رستے میں دینے میں نفع نظر نہیں آتا اسی لئے جب وہ اللہ کے رستے میں دیتے ہیں تو ہزاروں میں سینکڑوں میں چند سو چند ہزار اور جب زکاة نکال دی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا حسان کیا تجارت دو طرح کیا ایک تجارت وہ ہے جو آپ کو عذابِ علیم سے بچاتی ہے اور ایک تجارت وہ ہے جو آپ دنیا کے اندر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تجارت یہی ہے کہ اللہ کے رستے میں دین کے کاموں میں انسان اللہ کے دی ہوئے مال کو خرج کرے اس کو لگائے تو اللہ کے بندوں جس طرح آپ دیگر امور کے اندر دیگر خیر کے کاموں میں خرج کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے اور اللہ تعالی زیادہ سے زیادہ ہم سے خرج کروائے اسی طرح آپ سے عرض کی کہ آج نوہ روزہ ہے اور اس مسجد کی دوبارہ تعمیر کے سلسلے میں ہم آپ سے گزارش کر چکے ہیں کہ یہ مسجد مکمل طور پر دوبارہ تعمیر کی جائے گی اور اس مہنگے دور کے اندر آپ کو علم ہے کہ کیا اس کی تعمیر پر خرچہ ہوگا پہلے بیسمنٹ کا منصوبہ تھا ابھی تک جو مشورے سے بات چلی ہے وہ یہی ہے کہ بیسمنٹ کو رہنے دیا جائے بعض وجوہات کی بنیاد پر تو اس کے اوپر ہی تین منزلہ عمارت کھڑی کی جائے تو اس سلسلے میں اب تک جو تخمینہ ہے وہ بارہ کروڑ کا ہے الحمدللہ اس میں بعض ساتھیوں نے پیسے بھی لکھوائے ہیں اور بعض اہل خیر نے مکمل اینٹوں کی اور ایک اللہ کے بندے نے مکمل ریت کی ذمہ داری لی ہے اب تین چیزیں واقعی ہیں ایک سیمٹ ہے ایک سریعہ ہے اور ایک بجری ہے سیمٹ جو ہے اس کی چھ ہزار بوری ہے جو نقشے کے مطابق سامنے آئے چھ ہزار بوری سیمٹ اور بجری اس کا جو اندازہ ہے تقریباً وہ جو مالیت اس کی مجھے بتائی گئی ہے وہ تقریباً ساٹھ لاکھ کے قریب ہے اور سریعہ جو ہے وہ تیس ٹن ہے تیس ٹن سریعہ اب یہ چیزیں یقیناً آپ میں سے ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں جو اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے اسی کے رستے میں ان چیزوں کی ذمہ داری لے سکتے ہیں اور کچھ نہیں تو اگر کچھ ساتھی مل کر کچھ کچھ حصہ اس میں لکھوانا شروع کریں کہ میں اتنا یہ چیز اللہ کے رستے میں اتنا میٹیریل دیتا ہوں دیکھیں یہ پانچ چیزیں مرکزی ہیں اس کے بعد مزدوری ہے اس کے بعد واقعی معاملہ تقریباً انشاءاللہ آسان ہے اس کے بعد بھی کچھ لوگ خیر میں شریک ہو سکتے ہیں مثلاً کچھ بندہ کہ میں اپنی طرف سے روزانہ کا ایک مزدور آپ کو دیتا ہوں آپ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں آپ میری طرف سے ایک ماہ کے لیے جتنی آپ میں توفی ایک ماہ کے لیے ایک مزدور میں دیتا ہوں دو ماہ کے لیے میں دیتا ہوں ایک مستری میں دیتا ہوں میں چار مزدور دیتا ہوں دو دیتا ہوں تین دیتا ہوں وہ بھی خیر کا دروازہ کھلا ہے لیکن ابھی ایک دفعہ آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ بابرکت مہینہ رمضان کا ہے یہاں پر اللہ کے رستے میں خرچ کیجئے یہ تجارت ہے اپنے والدین کی طرف سے اپنی طرف سے یہ جو آپ کا خرچ کیا ہوا ہے آپ جو اللہ کے رستے میں دیں گے اس کا بدل آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ وہ مال ضرور لٹاتا ہے اللہ نے جو آپ سے لیا اس کو قرض کہا قرض ہوتا ہی وہ ہے جس کو واپس کیا جاتا ہے اللہ وہ ضرور واپس کرے گا تو میرے محترم سامعین یہ تین چیزیں ہیں آج جمعت المبارک ہے رمضان کا دوسرا جمعہ تو اللہ کا نام لے کر حمد کیجئے ان چیزوں میں سے ایک ایک چیز یہ جتنی اللہ کی آپ کو توفیق ہے آپ اپنے ذمہ لیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کے اندر ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے